سولما باب کورا داتن اور ابی رام کی بغاوت اور کورا بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے علیاب کے بیٹوں داتن اور ابی رام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے دھائی سو اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے اور وہ موسیٰ اور حرون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو موسیٰ یہ سن کر موں کے بل گرا پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا سو آئے کورا اور اس کے فریق کے لوگو تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاو تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا آئے لاوی کے بیٹو بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں پھر موسیٰ نے کورا کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بنی لاوی سنو کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور حارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو پھر موسیٰ نے داتن اور ابی رام کو جو علیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا انہوں نے کہا ہم نہیں آتے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے اور اس پر بھی یہ ترہا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے ماں سوائز کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا ہم تو نہیں آنے کے تب موسیٰ نہائی تیش میں آ کر خداون سے کہنے لگا تو ان کے حدیعے کی طرف توجہ مت کر میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے پھر موسیٰ نے کورا سے کہا کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداون کے آگے حاضر ہو تو بھی ہو اور وہ بھی ہو اور حارون بھی ہو اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخور دان لے کر اس میں بخور ڈالے اور تم اپنے اپنے بخور دان کو جو شمار میں دھائی سو ہوں گے خداون کے حضور لاؤ اور تو بھی اپنا بخور دان لانا اور حارون بھی لائے سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور حارون کے ساتھ آ کر کڑے ہوئے اور کورا نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا تھا تب خداون کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمائی ہوا اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بلکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں تب وہ موہ کے بل گر کر کہنے لگے اے خدا سب بشر کی روحوں کے خدا کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا کہر ساری جماعت پر ہوگا تب خداون نے موسیٰ سے کہا تو جماعت سے کہہ کہ تم کورا اور داتن اور ابی رام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابی رام کی طرف گیا اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے اور اس نے جماعت سے کہا ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ سو وہ لوگ کورا اور داتن اور ابی رام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے اور داتن اور ابی رام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لوگے کہ خداون نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں تو میں خداون کا بھیجا ہوا نہیں ہوں پر اگر خداون کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا موں کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداون کی تحکیر کی ہے اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا موں کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دھائی سو آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا بخور دان اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کاہین کے بیٹے علی عزر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے کیونکہ وہ پاک ہیں جو خطاکار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتر بنائے جائیں تاکہ وہ مذہبے پر مندھی جائیں کیونکہ انہوں نے ان کو خداون کے حضور رکھا تھا اس لیے وہ پاک ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے تب علی عزر کاہین نے پیتل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا اور مذہبے پر مندھنے کے لیے ان کے پتر بنوائے تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو حارون کی نسل سے نہیں خداون کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے تا نہ ہو کہ وہ کورا اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو جیسا خداون نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا حارون لوگوں کو بچاتا ہے لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور حارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداون کے لوگوں کو مار ڈالا ہے اور جب وہ جماعت موسیٰ اور حارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ عبر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداون کا جلال نمائی آئے تب موسیٰ اور حارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں تب وہ موں کے بل گرے اور موسیٰ نے حارون سے کہا اپنا بخور دان لے اور مذہب پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لئے کفارہ دے کیونکہ خداون کا کہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی موسیٰ کے کہنے کے مطابق حارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لئے کفارہ دیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تب وبا موقوف ہوئی سو علاوہ ان کے جو کورا کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے چودہ ہزار سات سو آدمی وبا سے چھیج گئے پھر حارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی موسیٰ